نبیلستان کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا سنتے تھے بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ آن جی ہو کے آئے ہیں کوئی بات میں وزن ہی نہیں نعوذ باللہ اولا لکف اولا تیری خرابی آ لگی ہے آ لگی ہے تیری خرابی ثم اولا لکف اولا تیری خرابی کا وقت آ چکا پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا یہ چار دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں انور شاہ کشمیری آپ کو تاہیے بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور محدث بھی تھے ان کے بیٹے جو ہیں اتیکر حمان شاہ صاحب جو آج سے دس بارہ پندنہ سال پہلے اہل ایدیس ہو گئے پڑے ہوئے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے تھے تو وہ اپنے دیوبندی مفتی کے بارے میں بتانے لگے جس کے بارے میں میرا بھی کلیپ ہے وہ نام لینے کی ضرورت نہیں چونکہ اب ہم نے وہ پالیسی چینج کی آپ کو پتا چل دے گا اب دستار ایدی صاحب کے بارے میں جنہوں نے گندی گندی باتیں کی تھی تو میں نے پھر انہی کی گندی گندی باتوں میں سے الفاظ چن کے ان کو اسی طرح کا جواب دیا تھا اچھا اچھا کر کے تو اسی مفتی کے بارے میں وہ خود سناتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ چار اماموں کا ذکر قرآن میں کہا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ امام تو پیغمبر ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وقت کا پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا سورہ بقرہ میں بھی سورہ نسام میں بھی ہر شخص جو ہے اپنے امام کے ساتھ امام سے مراضیہ نامہ امال ہیں یا اس کا لیڈر ہے نبیل اسلام ہی گواہ امت کے خلاف گواہی دیں گے یا امت کے حق میں تو کہتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے تھے یہ قرآن میں چاروں اماموں کا ذکر ہے اولا لکفا اولا ثم اولا لکفا اولا وہ کہتے ہیں یہ پہلا اولا جو ہے امام انیفہ ہیں دوسرا اولا جو سر آسرے ہو تسی علماء سے پوچھ پوچھ کے اے پوچھ پوچھ جے ایک ذمہ دار جو مندی عالم بتا رہا ہے جس نے خود پڑھا ہوئے وہ کہتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ چاروں اماموں کا پہلا اولا جو ہے وہ امام انیفہ ہے دوسرا امام مالک ہے تیسرا امام شاوی اور چوتھا امام منمبل آلہ کہ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا بن رہا ہے خرابی 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 دیکھ لیں تری خرابی ہاں پہنچی تو سائنس چونکہ تصدیق کر رہی ہے اس لیے آپ کو اس کو بھی ایسے ہی مانتا ہے لیکن اگر قرآن بھی سنت بھی سائنس بھی نا جس چیز کو کریں اور آپ اس کے بیچے لگ دیں الٹا اسے قرامتیں بنانے شروع کر دیں میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں ایک بدنی لطیفہ ہمارے ایک آفیس کے کلیک تھے وہ میرے ساتھ رہ 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 کے گمراہ ہو گئے جیسے ہی وہ گمراہ ہوئے یعنی مراد یہ ان کو سمجھ آئی تو ان کے اکل کے دریچے بھی کھل کے وہ مجھے ایک دن آگے بتانے لگے مجھے کہنے لگے کہ یار وہ ہمارے محلے میں اور یہ میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی کی راولپنڈی میں چور چوک کے پاس ایک مسریال روڈ ہے اس روڈ پہ آپ آگے جائیں تو ایک پلی آتی ہے نالے کی اس کے پاس ہی آگے کر کے ایک ویگنوں کا اڈا تھا یہ وہ جو چھوٹی سزوکی ہیں سابندانی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سزوکی ہیں ان کا وہاں پہ ایک پرانا سا درکھ تھا تو اس کے نیچے ایک فقیر آکے بیٹھنا شروع ہو گیا کچھ دن اور وہ ننگ دھڑنگا فقیر تھا کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے تو وہ سزوکی والوں نے اس فقیر کو وہاں سے اٹھایا کہ یار یہاں پہ عورتیں بھی آکے مطلب سزوکی میں بیٹھنا ہوتا ہے اور آپ جیسے اولیاء اللہ جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی عورتیں بچاری کیسے آئیں گی گاہ کی خراب ہو رہی ہے اچھا وہ اٹھا دیا اللہ کرنا یہ ہوا کہ دو یا تین دن بعد ایک آن دی آئی اور وہ درخت گر پڑا اب اگلی بات آپ سمجھ جائیں انہوں نے کہا یہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے نا اس وجہ سے درخت گر ہے اچھا تو وہ مجھے آکے بتانے لگے مجھے کہنے لگے اس طرح ہوا ہے ایسے میں نے کہا آپ دیکھیں لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے اس وجہ سے درخت گر ہے ڈرائیوروں کی قرامت نہیں ہے کہ اگر ڈرائیور اس کو نہ اٹھاتے اور وہ وہاں بیٹھا ہوتا نیچے آگے مر جاتا یہ ڈرائیوروں کی قرامت ہے کہ انہوں نے اٹھا دیا ہے ہائے 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 کو نا لیکن اس طرح آپ کا دماغ نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے نانگوں کی طرف جانا ہے یہ تو ڈرائیوروں کی قرامت ہے انہوں نے کہا پیجی بابا بچا لیا ایک ایک بابا رحمت اللہ لے انہیں تو بچا لیا انہوں نے بودہ زلوی ہو رہے یعفیزہ اللہ رہے یہ کسی کا دماغ نہیں آئے گا تو میں نے کہا جی ایک تو یہ پھکی ہے دوسرا میں نے کہا جی آپ جا کے فیزیکلی وہاں پہ چیک کیجئے گا وہ درخت ایک دن میں نہیں گرا اس درخت کو لگی ہوگی دیمک اور یہ سینٹیفک فنومن ہے کہ اگر دیمک لگ جائے گی اور ایک دن میں تو نہیں وہ چاٹتی کئی مہینے چاہیے دیمک کو چاٹنے کے لیے قرآن میں ثبوت ہے نا حضرت سلمان علیہ السلام جس آسا کے کنارے تھے تو کتنی دیر تک کھڑے رہے دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹا جب وہ چاٹ لیا پھر وہ نیچے آئے کوئی پاہ میں کہے کہ دیمک کوئی ایسی بھی ہوں دی یہ جڑی تین کینٹے چاٹ لے اس طرح نہیں ہوتا اچھا وہ اگلے دن ہو کے آئے تو مجھے انہوں نے بتایا انہوں نے کہا تیری گال صحیح نکلی ہے یہ میرا کوئی کرامت نہیں ہے نہ میرا کوئی علم غیب ہے مجھے تو پتہ ہے کہ یا تو سینٹیفیکلی ویریفائی چیز ہوگی تو سینٹیفیکلی جس طرح ہی ویریفائی وہ کہنے لگا جی وہ صرف کھال ہی تھی درخت کی اندر سے دیمک چاٹ چھوٹ چکی تھی وہ تو یہ واقعہ ہوتا یا نہ ہوتا اس درخت کے گرنے کا وقت ویسے ہی آ چکا ہوا تھا وہ بزرگ کے خاتے میں ڈلنا تھا جو میں نے ڈرائیوروں کے خاتے میں ڈلوا دیا تو پنڈی کے ڈرائیور بڑے کرامت والے ہیں بزرگوں کو رحمت اللہ لے انہیں سے بچا لیتے ہیں تو محمد ملائی ہوئی انہوں نے اس طریقے سے ہی میں نہیں مشہور کر دیتے ہیں چیزوں کو سوال نمبر سولہ یہ ہے علی بھائی سیکنڈ لاسٹ ہے سترہ ہی رکاتاں بدایوں نہ رکاتاں دن رازہ ستارہ ہی نے پائی نفل شامل نہیں کروں گا نفل شامل کروں گا آپ پتہ سپریم کورڈ نے یہ بھی ڈسین کیا کہ ہماری دفتری زبان جو ہے نا اردو ہونی چاہیے اور اس کا جو نوٹیفکیشن نکلا ہے وہ بھی انگلیش میں نکلا ہوا ہے اور ہمارے دفتروں میں بھی کئی دفعہ آئے ہیں نوٹیفکیشن اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کر دیں گے کیامت سے پہلے ایک دفعہ میں تو ان کو کل بتا رہا تھا پرسو گیا ہوا ہے یہ عثمان بہی نے کل چائے مانگوائی تھی یہ نہیں نا اس میں چینی تھوڑی زیادہ ڈال گی تھی تو انہوں نے کہا میں واپس نیچے بھیجتا ہوں میں کہے جناب مہربانی کرو واپس نہ بھیجنا تھک پا کے پیجے گا جے یہی ہوتا ہے لوگ غصہ نکالنے کے لئے یہی کرتے ہیں یعنی اوٹلوں پہ بھی اگر آپ نے دوبارہ بھیجا ہے نا کہ یار بھیجیں اوکاندہ اچھا تو انہوں میں پیجنا ہوا تھوک پھینکتے ہیں گول کے وہ بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈریکٹ تو آپ غصہ پہ نہیں نکال سکتے اس نہ نکالتے ہیں یہ اسی طرح اوفیسرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں یہ جن اوفیسرز کو بڑا ایک تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہم یہ جناب ان کو اس کو کبھی کسی جو ہے ویٹر کو جھاڑ دینا کبھی کک کو جھاڑ دینا کبھی یوں کرنا وہ کرنا یہ نہیں صحیح ہے یہ پکوڑے میں نمک کام ہے نہیں بنا کے لاؤں وہ اگلے جو پکوڑے سر بنا کے لاتا ہے نا وہ اپنا غصہ اسی طرح نکالتے ہیں کہہ دیں کھاں بچاؤں یہ میں آپ کو بالکل ریالیٹی بتا رہا ہوں کیونکہ میں سب لوگ کے ساتھ رہتا ہوں مجھے فیڈبیک ملتا رہتا ہے تو میں نے تو کبھی آفیس کے ڈرائیور کو بھی تو تڑا کر کے بات نہیں کیا ہیومن ڈگینٹی سب نے برابر ویل کرنی اور اس سے پہلے بھی نبیل اسلام سے ہر چیز ہی کہانی چال رہی ہے پائی جی آپ جب وہ کہانی ہیں ڈسکور ہوتی ہے نا وہ کہنے ہیں یار علی رہے پوٹھییں پوٹھییں گلان کرتا میں پوٹھییں گلان پوٹھے کام تُس ہی پا کے گئے ہو میرے یوٹیوب ایک لیپ بھی ہے انجینئر موندلی مرزا گندی مکھی میرے میں سوال آیا تھا کہ آپ جیسے مکھی گند پہ بیٹھتی ہیں نا آپ میشہ گند پہ بیٹھتے ہیں تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں صرف یہ بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا میں تو اس گند پہ پھیل رہا ہوں نا تو آپ کہیں کہ یہ گند ہمارے ابوں نے پھیلایا تھا ہمارے بابوں نے ہمارے بزرگوں نے بس میری یہی کامیابی ہے میں گندی مکھی باننے کے لیے تیار ہوں آپ کہہ دیں کہ یہ سارا گند ہمارے بزرگ کر کے گئے تھے تو میری یہی تو کامیابی ہے یہی تو آپ کو منوانا چاہتا ہوں میں کہ گند انہوں نے کیا تھا تو لوگ پھر مجھے گندی مکھی نہیں کہیں گے وہ کہیں گے گھنڈ تو آپ کے بزرگوں نے کیا یہ تو صاف کر رہا ہے اللہ کے فضل سے اسی طریقے سے یہ بعض لوگ کہتے ہیں غلام مصطفیٰ نام اب یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا میں نے تعرف کرے وہ کہتے ہیں نام چینج کریں غلام اللہ کئی لوگ وہ نام چینج کریں غلام اللہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے وہ یہ توصیف راشدی صاحب کا نام جو ہے یہ توصیف حسین تھا ٹھیک ہے نا جی ہاں توصیف الرحمان انہوں نے خود چینج کی ہے ان کے بھائی کا نام طالب حسین تھا طالب الرحمان کر لیا یا طالب حسین انہوں میں کون سا مسئلہ ہے کیوں نام چینج کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب نام رکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتا ہوں یہاں پہ ایک اہل عدیس چوک ہے جلم میں وہاں ملاد کا جلسہ ہوتا ہے بریلویوں کا ٹھیک ہے ہر سال جو سلانہ جلسہ وہاں پہ ہوتا ہے ایک دفعہ قرارداد پیش ہوئی کہ اس چوک کا نام ملاد چوک رکھ دیتے ہیں تو بریلوی عالم جو ان کے اس وقت سنی علماء کونسل کے صدر تھے انہوں نے مخالفت کی انہوں نے کہا نہیں اس کا چوک کا نام اہل عدیس چوک ہی ہونا چاہیے انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا ملاد چوک تے بشمار رہے ہیں جیسے ملاد ہوندے ہیں اہل عدیس چوک تے ہیں یہ جیسے ملاد بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تگالے گی ہے کہ تسی نام اجنب ہو تسی کو کہ جناب طالب الرحبان ہو کے بڑے لوگ توحید بیان کر دیں میں طالب حسین ہو کے توحید بیان کریں گا نام کیوں چینج کرتے ہیں آپ کوئی پارسہ بندہ اوپر آجے جب سب نیچے جو جدر ہے جس کا جتنا داؤ لگا ہوئے ہیں لگا رہے ہیں کیا آپ ایک ریڑی بان کو سمجھتے ہیں صبح کے وقت وہ اللہ کا نام لے کے بیٹھتا ہے لیکن وہ سامنے داغی پھل اس طرح سے جانا شروع کرتا ہے تو وہ آگا اور لیکن اس سے کہیں ساڑی اکمران بڑے پیڑے ہیں سب تو بڑا پیڑا تم ہے تم ہونا تو اس تو بڑا پیڑا ہوتا ٹھیک ہے آپ تو نہیں میں جس چیز سے گزروں کہ ایک بندے کو اس نے مجھے لفافہ دیا مجھے کہنا کہ پاؤں نہیں چون کے میں نے کہا یار یہ کوئی سا نیک آدمی ہے میں نے چون کے مرود ڈالے اچھا اس نے پیچھے ایک لفافہ لٹکایا ہوا تھا گندے میں مرود ہوں کا نا تو اس کو میں نے تولنے کے لیے دیئے اس نے یوں نیچے رکھی بھی تھی وہ تولنے والی ترکڑی وہاں پہ لے کے گیا اسی دنیا اس نے چینج کر دیا لیکن اسی بھی انجیری کر سامنہا میں تسلی کرتا ہوں وہاں جدو وہ انہیں گھنڈا ماریاں سب کچھ کر لیا میں کہا جناب میں نے دیو میں نے اس کی گریں کھولی کھولا میں نے کہا یہ تو بھائی تبدیل ہو گیا مجھے لگتا ہے وہ میرے والے کی در گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیو میں ہوتا ہوں دینا اس کی بیاجرمہ انہوں کو کہتا ہے یا رہے تو کہ کی تاہی میں نے یہ نہیں کہا میں نے اس کو benefit of doubt دیا اس نے پھر مجھے خود چون کے صاف صاف ڈال دی اچھا یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے چوننا نہیں ہے بغیر چونے ویٹ تو میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ڈالیں یہ میں آپ کو پھروٹ خریدنے کا طریقہ بتا رہا آپ ڈالنے دیں ان کو جب وہ ڈال لے نا ورنہ اگر آپ کہیں گے میں چوننا ہوں کہنا کرنا لفا فائد چالنا سی تو وہ ڈال لے نا تو ظاہر ہے کہ اس نے دس ڈالیں ڈالیں تین ہی اس نے داگی ڈالیں ہوں گے یہ چار اس سے ادھا نہیں ہوتے ہیں اسی میں انہوں نے عرام کمانا ہوتا ہے تو آپ وہ تین چار ایک کے کر کے ان کو کہا یارو ہوئے تے غلطی نہ لگتا ہے خراب آگئے اے کوئی اور کر دیو کر کے میں نے اس طرح کیا وہ ساری تبدیل ہو جاتے ہیں یہ طریقہ ہے اگر آپ پہلے پین اپ آگے پہن جو گئے اور کے کہا اے ترکانل لبا با جا کسی کل بیٹ تو انہوں کسی نے نے زودہ دے رہا انہوں پان دیو پال اوے گنڈ کھولو جو خراب ہے وہ پیس پکڑائیں جو ایک دو اچھے ہیں اس کی تعریف بھی کریں کہ یارو بڑے اچھے پائن ہیں اے ویچ کوئی گلتی نہ لگا گیا طرح دیکھنا اے نو کر دو اور کے شرم شرمی کاری دوے گا تو عزرت عمر نے تو نہ قادسیہ لڑی ہے نہ یرموک عزرت عمر نے اپنے آتوں سے کون سی جنگیں لڑی ہوئی ہیں رومن اور پرشی نمبر کے خلاف تو کوئی جنگ نہیں لڑی بدروں احض اور خندق لڑی ہوئی ہیں اسی لئے عبداللہ بن عمر کو یہ جملہ یاد تھا تو انہوں نے اپنے باپ کا ہی جملہ ریپیٹ کیا کہ میں اس کو کہوں قاسم بھائی کتنا پوائنٹ کی بات ہے اپنے باپ کا جملہ ہی انہوں نے ریپیٹ کیا کہ تم لوگ تو وہ جن کو ہم نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے کیونکہ حضرت عمر کے الواز کیا ہیں کہ اگر میری موت جلدی ہو گئی تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیستہ ان چیف رات میں ہی تیہ ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے پھر فرمایا اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس عمر خلافت میں تان کریں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے قبول اسلام سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا بھی ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں پس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا یہ صحیح مسلم میں ون ٹو فائیو ایٹ ہے ٹھیک ہو کہنا جی تو سر خلیفہ راشدین کا شیعہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کون سے خلیفہ راشدین کو لے میرے خیال ہے ان کے خلیفہ راشدین جو ہیں پتہ کون ہیں امیر شام ہیں مغیرہ ابن شعبہ ہیں عمر بن عاص ہیں اور بسر بن عبیرتا ہیں ان چار کو یہ خلیفہ راشد شہ سمجھتے ہیں نہ سر خلیفہ راشد ابو بکر عمر اور عثمانو علی ہیں ان کے نام بھی ذرہیں ان سے پوچھ رہے ہیں ویسے جب آکچار یار کہیں نہ ان سے پوچھ لے یہ آکچار یار کون کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے پوچھے آ کرو آکچار یار تین ہے جنہ دیدی سانے بخاری مسلم میں یہ کن آکچار یار کو لے کے چل رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے آکچار یار کچھ اور ہو ہمارے تو یہ ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے ایک مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں دوسری خانقابے میں تیسری مسجد نوی میں تو صابت اولیاء اللہ کے سردار ہیں وہ دوسرے ملے سے اڑھ کے نہیں مسجد نوی میں آ سکتے تھے اور آپ کے بزرگ یہاں انڈیا پاکستان سے جا کے اڑھ کے پڑھتے ہیں ویسے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی اڑھتے ہیں ظاہر ہے چونکہ وہ بام کے سامنے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ اڑھتے ہیں اڑھنے والا مسجد ہی کوئی نہیں ہے یہ اس طرح کے سارے بزرگ ان کو ہم بوئنگ سیون فور سیون پہ سوار کریں اور پائلٹ کو کہ تم ذرا پیرشورٹ سے نیچے ایک اوٹ جاؤ اور جتنے جتنے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو جاز میں سوار کریں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا بزرگ ہے جو یہ جاز لینڈ بھی کروا سکے اس کو بھی چھوڑ دیں جو اڑنے والے ہیں ان کو مدار پاکستان سے پھینک دیں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں آپ چڑھیا مدار پاکستان سے پھینکیں وہ لینڈ کر جائے گی بزرگ نہیں لینڈ کرے گا تو اس کا مدہ نہیں اڑ سکتا ایک اوڑا ہے مدان چیک کر لینے کہتے ہیں نا دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوئی ہے تو کوئی ایک ولیتے ہوئے گا نا لے ہو اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ تھوک کے ساب سے کتب الکتاب ہیں اور غوثے زمان ہیں جن جن کے اشتہاروں پر غوثے زمان لکھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو تو ایک دفعہ مدار پاکستان کی سہر کرانی چاہیے لیکن رسک ہے پیرشوٹ باندھ کے اور طریقہ سکھا کے تاکہ جب وہ زمین کے قریب پہنچنے والے ہو تو فوراں پہلے ولایت سے توبہ کریں پھر بٹن دبا کے زیان تو بچانے کیونکہ میں پتا ہے وہ شہید ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ان کو شہید کروانا اسلام کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ نہاق لوگوں کو مروائیں پیرشوٹ باندھیں ان کو کہ سر اگر آپ اڑ لیا تو آپ کی قسمت اور اگر آپ اڑ نہ پائے تو یہ بٹن آپ نے دبانا ہے تو انشاءاللہ گوروں کا بنایا ہوا پیرشوٹ آپ کو بچا لے گا آپ کی قرامت آپ کو نہیں بچا پائے گی سب کا نہیں ہے یہ پہلے تیار ہونا چاہیے صحیح مسلم حدیث ہے عورت سے چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے نمبر ون اس کے حسب و نصب کی وجہ سے نمبر دو اس کی دولت کی وجہ سے نمبر تین اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور نمبر چار دینداری کی وجہ سے پھر نبیل اسلام نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پر باقی چیزیں بعد میں باقی جن لوگ کی شادییں ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں شادی کے بعد خوبصورتی اور عصب و نصب کی تو کوئی اہمیت نہیں رہتی میرے ایک دوست ہے مجھے کہتا ہے شادی کے آٹھ دا سال بعد تو بہن میں ہی لگنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ یہ ساری جو چیزیں یہ شروع شروع میں ہی ہوتی ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ love marriages جتنی ہوئی ہیں وہ جناب خون سے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جناب فوراں طلاق دے رہتے ہیں خون سے نہیں ویسے ہی سادہ لکھ کے تو کدھر جاتا ہے اس ساری عشق میں شروع کی اس لئے میں کہتا ہوں یہ شادی ایک ہاتھی کی دم ہے جس کے ساتھ بہت بڑا ہاتھی لگا رہا ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ شادی کے بعد سامنے آتا ہے یہ سامنے جو ہے صرف آپ کو دم نظر آ رہی ہے یہ رومانس اور یہ چیزیں سب یہ دم ہیں اس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا رہا ہے وہ پہلے بریلوی کا کرتے تھے جناب آپ کو پتہ بڑا مشہور ایک شیر تھا کہ جی آتیچ لوٹا گلیج اس ترہ ستھر چھوٹی گردن موٹی ایس اونو جی ستھر چھوٹی یعنی شلوار چھوٹی چھوٹی گردن موٹی گلیج توا ٹھیک ہے تی سر تے اس ترہ تے چک بسترہ تے وہ کیا گے کراٹینڈ تے چل رائے وینڈ تو یہ اس طرح انہوں نے شیر بنائے ہوئے تھے جب تک وہ خود دعوت اسلامی اری پگڑی والی جماعت نہیں تھی بریلیوں کی اب وہی لوٹے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں بسترے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ شلوار بھی ٹکنوں سے اوپر کرتے ہیں تو یہ سنتیں تھی جس کا مزاک انہوں نے اڑایا اور آج ان کو بکتنا پڑ رہے ہیں اب سب کچھ کر رہے ہیں تو جو چیز مطلب آپ اس طریقے سے غلط طریقے سے لوگوں کے اوپر نافتوہ بازی کریں ادربائی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی میں لدیسے سے کہوں گا خدا کے لیے یہ آپ فتوے نہ لگائیں آپ علمی اختلاف کریں کہ ان کی تعلیمات میں جو کمزوری ہیں ان کو آئی لائٹ کریں ٹھیک ہوگی جی؟ یہ تو ماذا اللہ انہوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے لیکن ماذا اللہ کے ساتھ ہمارے مسلمان اللہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں کرتے کہ یہ اللہ بہتر ہے تو ہو جائے نہیں بہتر تو نہ ہو کہتے ہیں یہ اللہ بہتر ہے یا نہیں ہے ہو جائے تو یہ تو استخارہ نہیں ہے استخارے کی بنیاد ہی انہوں نے جڑی اکھاڑ کے رہ دیا تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑاش کے رسول ثابت کریں گے جالی واقعات ہیں صوفیاء نے پھلائے شیعہ نے بھی آتواد لے لیے اس سے بڑی بات بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلہ آپ ایسے کرنے کے لیے نازل ہوئے اور ظالموں اور کیلہ کا ذکر قرآن ہی موجود ہے کیلہ پہلے دیا ہے اللہ دیو پندیو گپیں مشہور کی ہوئی ہیں اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ایسے کرنی کے دو نفل پڑھ لیں یہ کر لیں سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹس کے پاس جائیں ہو سکتا ہے اندر سے کوئی آڑ کھائی گئی ہو آپ کی کوئی کیڑہ لگ گیا ہو کوئی صفائی کروائیں کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو ٹھیک ہے یہ اس طرح کی کہانی ہے نا کرایا کریں مسواق بھی کریں وہ تو کرنی چاہیے جی اس کی تو تاقید ہے تُتھ برش بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا سید اس سے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے کرنی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں کلے بھی موجود ہیں کیا مطلب اگر آپ ویسے کرنی کی سنت پر عمل کیا جائے possible ہے ہاں بلکل صحیح بات ہے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنی کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑے اپنے کیلے ان کے لیے موجود ہیں میں نے ان کو کہا لے جی آپ کی خوش قسمتی ہے پانچ کو تو آپ ملنے آئے تھے چھٹا چونگیج تو انہوں ملاقات مل گئی وہ جمعہ پڑھ کے ہم فارے ہوئے تو گاڑی میں جا رہے تھے میں نے آگے جا کے گاڑی کھٹ کھٹا کے روکا ان کو اٹھ کے ملے گاڑی روک کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے میں آج جمعہ پڑھایا ہے میں نے اگلا جمعہ تو ویسے میں جمعہ ادھر ہی پڑھاتا ہوں تو آج بائی چانس میں ادھر آیا تھا میں نے کہا چلے ملاقات لکھی تھی وہ ملاقات ہوگی تو آلموسٹ ہمیں یعنی سوا دو ہوگئے تھے وہاں سے پھر ہم نکلے وہ راستے میں پھر ایک اور ایلی دی سالم سے ملاقات ہوگی نام لیے وغیر تو میرا تو آپ کو پتا ہے جو مجھے گالگی بھی دیتے ہیں وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہوں اور میں نے پریکٹیکل اپنے بائیوں کو دکھایا ہے اپنا گوڑ جیسٹر دیکھا ہے جی تو وہ ملے اسلام علیکم وعلیکم اسلام کہتے ہیں آپ تو بہت بڑے لامہ مان چکے ہیں میں نے کہا سب کچھ نہیں ہم طالب علم ہیں آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالی اب وہ اتنی پبلک سن رہی ہے اور ہونچی واد میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالی امت کو آپ کے فتنے سے بچائے تو میں نے کوئی غصہ نکھایا میں نے کہا آمین حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے لئے بھی دعا کرتے ہیں پھر جو کچھ ان کے موں میں آیا وہ کہتے رہے میں نے کہا سر مربانی اللہ آپ کو خوش رکھے اور میں کوئی غصہ نہیں آتا ضرورت نہیں غصہ کرنے اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے آئے تک ہوئے کہ کوئی مریض آئے آئے کر رہا ہو اور ڈاکٹر اس کو کہ چپ کر اس کو پتہ ہے یار اس سے درد ہو رہی ہے تو میں نے اس کا علاج کرنا ہے تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے اس لیے مجھے علماء کی ہائے ہائے پہ کوئی غصہ نہیں آتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو کہنے لگے کہ میں تو خود ناسبی تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اکثر ناسبیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ناسبی ہیں چیک کرنے کا طریقہ ان کو عدیس بھیج دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بخز نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم ٹو فور زیرو تو وہ پتہ چل جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا وہ ناسبی ہیں ناسبی ادبار آ جائے گی ناسبی چیک کرنے کا مدنی فرمولہ اچھا یہ فرمولہ ہے وہی میں کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ انکاری ہیں مسئلہ یہ آپ اقراری نہیں ہیں اقراری ہو جائے مسئلہ ختم ہو جائے لیکن پھر روٹی بھی ختم ہو جائے وہ دو جو الادہ سے پلیٹ فارم ہے وہ ختم ہو جائیں گے بڑی سمجھداری کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ میں چٹکلیت کے طور پر ایک بات کر دوں ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں سن کے کسی کو شیطان یہ وصف سا دلائے کہ انجینئر صاحب کے بھی تو سارے خلاف ہوئے ہیں تو یہ بھی کوئی نیا فتنہ ہے نا میرے سارے خلاف نہیں ہیں سن میرے تو سارے حق میں سارے خلاف تو آپ کو پتہ یہ آج ہم آپ کو نئی بتاتے ہیں سارے حق میں اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں دوہزار دس گیارہ کی بات ہے ایک بریلوی عالم ہمارے جیلم شہر میں ان کے پاس ان دنوں میرا نیا نیا وہ پنفلٹ آیا تھا اندہ دن پیروی کا انجام جس میں میں نے دوبان اور بریلویوں کی گستاخانہ بارتوں کو ہائی لائٹ کیا تھا ایک آدھ اسماعیل دیلوی کی بھی تھی اہل حدیث کی بھی تو میں وہ پنفلٹ لے کے گیا نا وہاں پہ انہوں نے پنفلٹ پڑھا میں نے کہتی آپ کا کیا کہال ہے کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کے آدھے پنفلٹ کے ساتھ تو میں متفق ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بریلوی اگر کہے کہ میں آدھے پنفلٹ سے متفق ہوں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو دیوبانیوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے تو سر بریلوی میرے ساتھ متفق ہے تو میں نے ان کو پھر جواب میں کہا میں نے کہا آدھے سے آپ متفق ہیں اور بقیہ آدھے سے وہ دوسرے متفق ہیں تو اس کا ملہ ہے پورا پنفلٹ ہی ٹھیک ہے اللہ سینوں کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں آپ دھوکہ دے لیں گے صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے آپ اپنی جو یہ بوتھی ہیں نا سونی سونی نورانی چٹی چمڑیاں اے سی میں رہنے والی وہ کہنے نا پیر صاحب بھی بڑی چٹی چمڑی ہے پیر صاحب نے ایک دیڑے جون جلائی دی گرمی جڑا نا اے ذرا پتھر کٹواؤنا اے سڑک دیکھنا رہے ساری نورانیت باہر نہ آجائے تو منو پھار لڑا ساری نورانیت باہر آجائے گی اگر یہ آکے بجری کوٹیں ان کا بلٹ یقین کریں ان کے ہاتھ اتنے نرم ہوتے ہیں اسے چھوٹے بچوں کے ان کو آپ سلام لیں تو وہ اتنے بالکل لگتا کہ ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آجائیں گے روحی کی طرح نرم اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو آپ کے پیسے میں یاشی کی ہوتی ہے مجھے یاد آگیا ایک مدنی لطیف آرز کر دی میری بھائی مجھے کال بتا رہی تھی اگلے دن نا وہ کہہ رہی تھی کہ فیس بک پہ نا کسی نے ایک پوست شیئر کی اس میں دو ہاتھ بنے ہوئے تھے ایک ہاتھ جو ہے وہ کالا سا تھا بڑا بدہ سا ہاتھ اور ایک بڑا خوبصورت ہاتھ جس کے ناخنوں پہ نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی اس کی اوپر لکھا ہاتھ تھا کمانے والا ہاتھ اس میں لکھا تھا خرچ کرنے والا ہاتھ تو یہ پیروں کے آتھ کمانے والے نہیں ہوتے ہیں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں کمانے والے آتھ تو پھر بدہ ہی ہوں گے خرچ کرنے والے آتھ جو ہیں وہ آپ کو بڑے خوبصورت نظر آئیں گے چاہے پیروں کے ہوں چاہے عورتوں کے ہوں ایک تو یہ روایت ہے کہ پیرون کا لباس دوسرا جنگیوں کا لباس ہے سر اگر وہ یہ روایتیں صحیح بھی ہوں اگر روایتیں صحیح بھی ہوں کہ دوستکیوں کا علواظ ہے تو اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوگا کہ جو نبیل اسلام دنیا میں پہنتے رہے ہیں تو اب یہ حرام ہو گیا دین کا ثبوت تو نبیل اسلام سے اچھا میں اس میں آپ کو بات کرتا ہوں آگ جو ہے یہ تو دوزخ کی علامت ہے تو آپ روٹی کو آگ پہ پکاتے ہیں یوز کر رہے ہیں آگ کو ہم نفع من چیز سمجھتے ہیں آپ کوئی آگ پہ پکی چیز کھانا چھوڑ دے کیونکہ آگ دوستکیوں علیہ اہتہ انہوں پھکی دیتی شاہ جی میں آگ دوزکی بھی ہو نفع تو اس سے اٹھائیں گے سپوس دوستکیوں کا لباس کالا بھی ہو کالے لباس سے آپ دنیا میں تو نفع اٹھائیں گے جب نبیل اسلام خود بھی اٹھا رہے ہیں شاہ جی پنگا لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی پھکی کے کیامد نہیں پھکی کیامد ہو جاتی ہے یہ جو مولوی یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ فرقہ بچاؤ مہم کے اوپر ہیں میں نے مثال دی ہے کہ انگوٹھے چومنے والی روایت رد المحتار میں لکھی ہے لیکن یہ نہیں مانیں گے دیوبندی کیونکہ برنوی کر رہے ہیں ان کا کریٹیریا قرآن و سنت ہے ہی نہیں ہے لہذا آپ بھی ان کے ساتھ ارجنا چھوڑ دیں مولویوں سے پنگا نہ لیں مولویوں سے پنگا نہیں ہے چنگا آپ پبلک میں محنت کریں سر بولوی تو سیکڑوں میں ہزاروں میں ہے پبلک کروڑوں میں ہے کروڑوں میں محنت کریں جہاں سے ہزاروں نکلیں گے ان ہزاروں میں محنت کر کے ایک بھی نہیں نکلے گا کیونکہ وہ نکلے گا جس کو آپ نوکری بھی دیں گے کیونکہ وہ تو نوکری کر رہا ہے اس کے اوپر اور پھر بنو تمیم جس میں ذو الخواسرہ تمیمی نجدی پیدا ہوا جس نے حضور علیہ السلام کو کہا اللہ سے ڈھرو اور نہ انصاف کرو جو بخاری مسلم حدیث ہے اس کی نسل میں بھی خوارش پیدا ہوں گے تو کیا تمیمی لکھنا چھوڑ دیا ابن تیمیہ اپنے آپ کو تمیمی لکھتا تھا محمد الواب صاحب لکھتے تھے انہوں نے تمیمی کو نہیں اپنے نام کے حساب سے کٹ دیا پھر وہ آپ کو کہیں گے نہیں وہ بخاری مسلم حدیث ہے دجال پہ سب سے سخت گر ہو جائے بنو تمیم ہوگا تو فضائل بھی آئے ہیں تو سر مرزا میں اگر قادیانی آئے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی تو آئے ہیں کہ جنہوں نے قادیانیت کا بھی کچھا چھٹا کھولا ہے اور آپ کے بزرگوں نے جو چھپی قادیانیت پھلائی ہے اپنے بزرگوں کے ناموں کے کلمیں لا الہ الا اللہ حوچشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ حوشرف علی رسول اللہ ان کے بھی کچھے چھٹے کھولے ہیں سر قادیانیت کا تو کلا کم ہی ادھر سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے آپ تو چھپے قادیانی تھے یعنی آپ کی ڈیفنیشن میں میں تو آپ مسلمانی سمجھتا ہوں کہ آپ صرف علامت قادیانی پہ چھٹتے تھے اپنے بزرگوں کے آگے سر جھگائے ہوئے تھے ہم نے تو سب کو لا کے لائن حذر کر دیئے ایک دفعہ سب پہ تکبیر پڑھ دیئے اللہ کا نام لے کے ایک ہی سب پہ کھڑے ہوگئے معمود و عیاض دوزار چھے کی بات ہے میں ایک دفعہ گوڑ لے گیا اس وقت میں ابھی بریل بھی تھا لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا تو وہاں کے جو مفتی تھے میں نے اسے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آکے بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں ان کو اب منع کیا کریں ان نے کہا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے نا اور کیا کریں بورڈ لکھ کے لگا ہے بھے گاؤں کی عورتوں کے لیے ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا میں نے کہا صرف یہ کافی ہے آپ ان کو روکیں بائی فورس کبر تک پہنچے ہی نا وہاں مرد کھڑے کر دیں اندر آنے ہی نہ دیں لیکن وہ چاہتے بھی نہیں اندر آئیں گے تو چندہ دیں گی نا گری بری بورتیں بڑی بڑی اپنے دووٹے کھول کھول کے اس میں سے پانچ پانچ ارپے کے سکھے بھی وہ پیریں وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی ایسے بیشہ رہے وہ پکڑ لیتے تھے پانچ ارپے بھی واپس نہیں کرتے تھے تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک فکی دی بریلویت کے سمانے میں بھی فکی میں دیتا تھا میں نے کہا جی مجھے بتائیں اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے کہ آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکال لی شروع کر دیں تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منہیں یا روکیں گے کہتا ہے رہی ایسی کی تیسی روکیں گے تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا اور یہ حقیقت ہے ان کو اپنے باب عزیز ہے انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے یہود و نصارہ والی خرابی ہیں اس امت میں بھی آئی ہیں بغاری مسلم حدیث ہے تم میں وہی خرابییں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی قدم با قدم بالشت با بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تھا اور کون سے لوگ مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی ٹھیک ہوگا جی